بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کی سیوڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ آپ عید مبارک کے لئے ڈی پی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بنانا نیایتی آسان ہے صرف آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی اپلیکیشن کا نام ہے پیکزل لیب یہ آپ پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے میں آج ایک ڈی پی بنائیں گے نیایتی اچھی قسم کی ڈی پی ہوگی تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی جانب اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بنا جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے پیکزل لیب کو اوپن کر لینا ہے جی تو یہاں سے میں کینسل کر دیتا ہوں کیونکہ آگے میں نے ایک ڈی پی بنائی ہے تو یہاں سے آپ نے تری ڈاؤٹس پر کلک کرنا ہے امیج سائز سیلیکٹ کرنا ہے یہ کسٹم ہوگا آپ نے یہاں پر پروفائل پکچر سکیر پر کلک کر کے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی پیچھے ایک بیک گرونڈ لگا دینا ہے تو یہ جو لیئر والا اپشن ہے یہاں پر آپ نے آکھے کلر کلر ہم نے گریڈین میں سے آپ نے کوئی بھی لگا لینا ہے یا آپ کے پاس اگر کوئی بیک گرونڈ ہو تو آپ لگا لیں تو یہاں سے مجھے یہ اچھا کلر لگتا ہے تو یہی میں لگا دیتا ہوں اور جو یہ ٹیکسٹ ہے ہم اسے ڈریٹ کر دیتے ہیں تو اب ہمارے پاس ایک سکیر نماؤ شیپ بن چکی ہے تو اب اس کے پر ہم نے اپنی جو عید مبارک والی ایمیجز ہیں وہ لگانی ہے تو پلس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے فرام گیلری گیلری پر ہم نے چلا جانا ہے تو یہاں پر میں نے بہت سارے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھے ہیں تو ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا نایتی آسان ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اپنے گوگل پر جانا ہے اور وہاں پر لکھنا ہے جی عید مبارک پی اینجی ڈاؤنلوڈ تو وہاں سے آپ پیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں لے لیتا ہوں جی کوئی بھی تو یہ لے لیتے ہیں تو اس کا جو بیک گرونڈ ہے یہ آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بیک گرونڈ والی اچھی نہیں ہوتی آپ نے پی اینجی فائل لینے اگر آپ نے ریموو کرنا ہو کوئی بھی کلر تو آپ نے ایریز کلر کر کے یہاں پر اینیبل کریں گے تو وہ ریموو ہو جائے گا لیکن وہ ہلک ہلکا دیکھے گا تو آپ نے اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو اسی کی ایک اور کپی میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے جو کہ اچھی ہے تو وہ وائیڈ بی گرونڈ میں ہے وائیڈ بی گرونڈ جو ہوتا ہے وہ فول ختم ہو جاتا ہے تو یہاں سے میں وہ سے سیلیکٹر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل وائیڈ بی گرونڈ میں ہے تو ہم اسے بھی ایریز کلر کریں گے تو یہ وائیڈ بی گرونڈ ختم ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ ختم ہو چکے ہیں تو اسے ہم درمیان میں لگا دیتے ہیں ایسے جو پیچھے کلر ہے گریڈین کی جگہ آپ نے اچھا سا کلر دینا ہے تو اس کی تھوڑی سی ٹالرنس بڑھانی پڑے گی کیونکہ اس کے پیچھے اس کا باغس بنا نظر آ رہا ہے تو اب یہ ٹھیک ہے جہاں پر تو پھر ہم پلس کیو پر کلک کریں گے فرام گلری تو یہاں پر ایک کوئی بھی ڈیکوریشن ہم اسے لگا دیتے ہیں یہاں پر یہ ڈیکوریشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ پر ہم اسے لگا دیتے ہیں اس طریقے سے تو یہاں پر یہ لگ چکی ہے تو اسے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں اور اسے نیچے کر لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ یہ سیٹ کر لیں ہم یہاں پر تو یہاں پر یہ سیٹ ہو چکی ہے تو اب اسے ہم یہاں پر لگا دیں گے تو اب اس جانے بھی ہم کچھ چیز لگا دیتے ہیں جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی میں نے ڈاؤنوڈ کر کے رکھے ہیں تو یہاں سے ٹیکسٹ بھی ہم اٹھا لیتے ہیں جی نیایتی خوبصورے ٹیکسٹ ہے جو یہ والا ٹیکسٹ ہے یہ انگلیش والا ہم اسے ہٹا دیتے ہیں یہ اچھا اتنا اچھا نہیں ہے تو ہم اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر لگا دیتے ہیں اس کو یہی پر ایک دفعہ سیٹ کر لیں اگر آپ نے سیپ پورا کرنا ہے تو آپ یہاں پر رکھیں اور ایک طرح سے کھینچیں تو یہاں پر یہ پورا فکس ہو جائے گا لیکن یہ پورا فکس کریں گے تو امیج تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے یہ اچھا دکھائی نہیں دیتا تو یہاں پر میں صرف آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں مکمل میں بھی اتنی اچھی نہیں بنا سکتا لیکن آپ کو سکھا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے بناتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر ایک مسجد ہے میرے پاس وہ بھی یہاں پر لگا دیتے ہیں تو یہاں پر آ چکے جی اسے تو ہم بڑا کر لیں گے اور یہاں پر نیچے سے لگا دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ڈی پی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے تھوڑا سا کام باقی ہے تو اب ہم یہاں پر ایک ٹیکسٹ بھی لگ دیتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ مون لگانا چاہیں تو مون بھی لگا سکتے ہیں تو وہ ٹیکسٹ وارڈ میں لگتے ہیں یہ میرے پاس ایک مون ہے اس کا بیگرونڈ اٹھا دیتے ہیں تو وہ ہٹ چکا ہے کہیں بھی آپ اسے فٹ کر دیں تو یہاں پر سے فٹ کر کے آپ اسے جو لیئر ہے اس سے پیچھے لے جائیں تو ہم اسے نیچے لے گئے ہیں تو یہ اب اس کے پیچھے آ چکا ہے جی وہاں پر وہ چلچ گیا ہے تو یہاں پر ہم ٹیکسٹ لگ دیتے ہیں اپنا وہ ٹیکسٹ ہے وہاں پر ہم کوئی بھی آپ اپنا نیم لگ دیں جی تو یہاں پر مثال ہے میں علی لے کے دیتا ہوں جی ایسے تھوڑا سا بڑھا کر کے یہاں پر لگائیں گے اور اس کے بعد اس کا فونٹ چین کریں گے اے پر آئیں گے یہاں پر اس کا کلر چین کرتے ہیں جی کوئی بھی کلر رکھتے ہیں بلیک کلر رکھتی ہم نے اس کے بعد یہاں سے فونٹ فونٹ جائے بہت سارے ہیں یہاں پر آپ جو آپ کو پسند آئے وہ آپ اسے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں یہ لگا دیتا ہوں ایک ٹھیک ہو گیا جی آپ اپنی مرجی سے یہاں پر لگا سکتے ہیں میں تو صرف آپ کو بتانے کیلئے لگا رہا ہوں تو اگر آپ اس میں اور بھی ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اسے ہم سیو کر دیتے ہیں یہ سیو کی بٹن پر کلک کریں گے سیو ایس پروجیکٹ نہیں کرنا سیو ایس ایمیج کرنا ہے سیو ٹو گیلری پکچر ہماری سیو ہو چکی ہے گیلری میں تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کس طریقے سے یہ ایمیجیز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ نے کوئی بروزر آن کر لیں جی گوگل اور یہاں پر لکھنا ہے جی اید مبارک پی انجی تو یہاں پر میں نے پہلے سرچ کیا تو یہاں سے میں سیوپن کر لیتا ہوں ایمیجز میں آ جانا ہے آپ نے اور یہاں پر آپ کو ڈھیروں مل جائیں گی ہر قسم کی مل جائے گی آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آسانی سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ میں آپ کو دکھا دوں جو ایمیج ہم نے بنائی ہے جی دی تو یہ ہے ہماری ڈی پی جو ہم نے بنائی ہے ایک نارمل سی ڈی پی اتنی اچھی خاص اچھی بنی نہیں ہے لیکن ایک آپ کو بتانے کیلئے کس طریقی سا بنا سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اپنی بہت سے دعا میں یادشکی کا اللہ حافظ